بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اقراب پاس بوئی سیکنڈری سکول کلاس ایٹ کے تمام طلبہ کو آج کی کلاس میں ہم سشامدید کہتے ہیں عزیز طلبہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے ڈی این اے کے بارے میں سیل کے بارے میں اور کچھ تھوڑا سا کرموسومز کے بارے میں پڑھا تھا اور ہمارا ٹوپک ختم ہوا تھا سیل ڈیویشن پہ آج ہم سیل ڈیویشن ہی کو آپ کو بتائیں گے کہ سیل ڈیویشن کس طرح سے کسی بھی آرگینزم میں پائی جاتی ہے آج ہمارا ٹوپک ہے کائنٹس آف سیل ڈیویشن کائنٹس آف سیل ڈیویشن بنیادی طور پہ سیل ڈیویشن دو طرح سے ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں میٹوسس اور ایک کو کہتے ہیں ہم میوسس آج ہمارا ٹوپک میٹوسس سے مطالق ہے اس لئے ہم جتنی بھی بات کریں گے وہ میٹوسس کے بارے میں کریں گے یہ میٹوسس کہاں ہوتا ہے جتنے بھی یوکریوٹیک سیلز کے آرگینزمز ہیں ان تمام میں میٹوسس کا پروسس پایا جاتا ہے اور یہ یوکریوٹیک سیلز کہاں پایا جاتے ہیں پلانٹس میں ہوتے ہیں آنیملز میں ہوتے ہیں فنجائی میں ہوتے ہیں اور یہ میٹوسس کیوں ہوتا ہے یعنی یہ میٹوسس کے ذریعے سے جو سال ڈیویشن ہو رہی ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کی بنیادی طور پر تین وجوہات ہیں نمبر ون سیل ری جنریشن اینڈ ری پلیسمنٹ یہ پہلی وجہ ہے یہ سیل ری جنریشن اور ری پلیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ چوٹ لگ جاتی ہے کٹ لگ جاتا ہے سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہاں سے اسکن ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جب ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو کچھ ہی دن کے بعد وہاں پر ایک میمبرین آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے جھلی کہتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے اس طرح کی جلد اس طرح کی سکن بن جاتی ہے جیسے کہ اس کے آس پاس کے سیلز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھیلی کی سکن اور آپ کے بیک سائٹ پہ یہاں پہ سکن دونوں مختلف ہیں یہاں کے سیلز اگر بنیں گے تو اس کی سکن کے مطابق بنیں گے یہاں کے سیلز جو بنیں گے وہ یہاں کی سکن کے مطابق بنیں گے چنانچہ یہ جو ری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا جو ری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ اس کی سیلز کی سیلز کی ریپلیسمنٹ یا ری ڈیولیشن سے وہاں پر وہ ہیلپ ہو جاتا ہے کوئی واؤنڈ ہو جائے کوئی کٹ لگ جائے تو ایک تو سیل ڈیویشن ہمارے پاس مائٹوسیس میں اس کی ایک ریزن تو یہ ہوتی ہے دوسرے ریزن گروہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر جاندار جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے چاہے وہ جانور کا لے لیں یا ہیومن بینگس میں سے آپ لے لیں وہ گروہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی شیپ جو ہے وہ سٹرانگر بھی ہوتی ہے اور بڑھتی بھی چلی جاتی ہے اور یہ ایک وقت تک ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ چھوٹا بچہ بڑا ہوتے ہوتے وہ پانچ فٹ آٹھ انچ پانچ فٹ چھ انچ اتنے ہائٹ تک جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ اپنی پوری لائف میں اسی ہائٹ تک رہتا ہے اس کے ہاتھ کا سائز ایک ہتھ تک جا کے رک جاتا ہے اس کے ہر ہر آزا اپنی ایک گروہ لے لیتے ہیں ایک ڈیولپمنٹ ان میں ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ مزید فردر ڈیولپمنٹ ان میں نہیں ہوتی تو عزیز طلبہ ہمارے پاس یہاں پہ جانوروں کے اندر اور انسانوں کے اندر جو گروہ ہوتی ہے وہ تو ایک حد تک ایک ٹائم پیریٹ کے بعد ہوتی ہے تو مائٹوسیس کا جو پروسس ہوتا ہے وہ ایک حد تک وہاں پر ہوتا ہے اس کے بعد وہ مائٹوسیس کا پروسس وہاں نہیں ہوتا لیکن پلانٹس میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پلانٹس مسلسل گروہ کرتے ہیں وہ ہول لائف گروہ کرتے رہتے ہیں وہ ہول لائف گروہ کرتے رہتے ہیں نئی نئی شاخے بنتی رہتی ہیں نئی نئی پتے بنتے رہتے ہیں اور اس کی اس کا جو ہائٹ ہے وہ آہستہ آہستہ انکریز کرتی ہے اور اس کی جو تھکنس ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ جو گروت ہوتی ہے اس میں بھی میٹوسیس کا پروسس ہوتا ہے سیل ڈیویشن کے حوالے سے اسی طریقے سے جو تھرڈ اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے اس ایکسول ریپروڈکشن اس ایکسول ریپروڈکشن کیا ہوتا ہے بسیکلی اس ایکسول ریپروڈکشن does not involve the fusion of gametes or change of number of chromosomes this is you can say the definition of اس ایکسول ریپروڈکشن یہ اس کا ایک فنکشننگ ایک definition ہے جس میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وہ بسیکلی اس میں اس میں جو ہے وہ جو جیمٹس ہوتے ہیں یہ ان کا fusion نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک الیدہ ہی پروسس ہوتا ہے آئیے تھوڑی سی ہم اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں بنیادی طور پہ یہ جو جیمٹس ہیں یہ سیکس سیلز کو کہتے ہیں جس میں اگر فیمیل سیکس سیلز کہا جائے تو وہ ایکسل کہلاتا ہے اور اگر میل سیکس سیل کہا جائے تو وہ اس پرم سیل کہلاتا ہے دوسری بات جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اس میں نمبر آف کروموسومز چینج نہیں ہوتے یہ ہمارے پاس اس ایکسول ریپروڈکشن کی definition ہے یہ اس کا ایک فنکشن ہے اس ایکسول ریپروڈکشن میں ہمارے پاس نمبر آف کروموسومز جو ہے وہ ہمیشہ سیم رہتے ہیں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ سیل ڈیویزن کیا ہوتی ہے سیل ڈیویزن میں جب اس کا پرپوس اس ایکسول ریپروڈکشن ہوتا ہے تو نمبر آف کروموسومز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ نمبر آف کروموسومز سیم ہوتے ہیں اس جات آف دی پیرنس نیوکلی آئی آف دی سیل نمبر آف کروموسومز یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ایکسول ریپروڈکشن کی سیکنڈ پرپرٹی نمبر آف کروموسومز آئیے ان باتوں کو تھوڑا سا اس پکچر کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں پر ہم نے بنائی ہم نے یہاں پر ایک سیل لیا ہے بلکہ سیل کا نیوکلیس لیا ہے یہ لیوینگ ٹھنگ کا سیل ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے کروموسومز نیوکلیس آف اوریجنل سیل اوریجنل سیل جیسے پیرنٹ سیل کہہ لیجیے آپ اس کو یہ اس کے نیوکلیس ہے اور اس کے اندر یہ جو یہاں پر ایک ریڈ میں اور ایک بلو میں ہم نے کروموسومز یہاں پر ڈیفائن کر دیئے ہیں یہ ایک آتا ہے ایک آتا ہے ہمارے پاس مائل کی طرف سے اور ایک آتا ہے فی مائل کی طرف سے تو یہ پیئر وائز ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریپلیکیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ جو پیئر ہمارے پاس ہے یہ اپنے اپنے طور پر اس کو ریپلیکیٹ کرتا ہے ریپلیکیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی ایک کاپی بنا لیتا ہے یعنی یہ بھی اپنی ایک کاپی بنا لیتا ہے اور یہ بھی اپنی ایک کاپی بنا لیتا ہے یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس کروموسومز ہے جو ہم نے یہاں سیل کے نیوٹلیس میں آپ کو ڈیفائن کر کے بتائیں پھر جب یہ ریپلیکیشنز ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیرنٹ نیوٹلیس میں دو کروموسومز نظر آ رہے تھے لیکن اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے ٹو پلس ٹو کر کے فور کروموسومز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ریپلیکیشنز کے نتیجے میں جو سنگل یہ جو میں نے داک کر کے یہاں پر بنایا ہے اس کو کرومیٹائٹ کہتے ہیں اچھا اب یہ جو کرومیٹائٹ ہے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ سنگل سنگل ویلیو سنگل جو کروموسوم ہے اس کو کہا جاتا ہے پھر لیکن یہ پیر کی فارم میں یہاں پر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی موجود ہے اور اس کا جو سائٹو پلازم ہے جو اس کا آوٹر لیئر ہے یہ جو سائٹو پلازم ہے ہماری یہ یہاں پر اس کو کیا کرتا ہے اس کو بریک کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے اچھز اور ہے جسے ہم سپنڈل فائبرز کہتے ہیں جب یہ یہاں پر یہ پروسس چل رہا ہوتا ہے یہ مایٹوسس کا پروسس ہو رہا ہے جب یہ پروسس چل رہا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ فائبرز فائبرز ایکٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے یہ فائبرز ایکٹیوٹی فائبرز کی فارم میں ہوتی ہے جو کہ اس کو دونوں سائٹس پہ اس کے دونوں کارنرز پہ سٹریچ کر کے کھیچ کے ایک طرف کر دیتی ہے یعنی اس کو ایک سائٹ پہ اور اس کو دوسرے سائٹ پہ اس طرح سے جب یہ یہاں پر سائٹو پلازم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے تو آخر کار یہ دو ہمارے پاس ایسے آئیڈنٹیکل دو آئیڈنٹیکل ایسے نیوکلیس بن جاتے ہیں نیوکلیس بن جاتے ہیں جو کہ سیل کے نیوکلیس ہوتے ہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک سنگل سیل تھا وہ آہستہ آہستہ پہلے تو دوپلیکیٹ یہ ریپلیکیٹ ہوا ریپلیکیٹ ہونے کے بعد سیل میمبرین نے اس کو ڈیٹیچ کیا اور ڈیٹیچ کرنے کے بعد دو سیم آئیڈنٹیکل سیلز بن گئے جن کو ہم ڈاٹر سیلز کہتے ہیں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ڈاٹر سیل میں ہمارے پاس دو کروموسومز موجود ہیں دو کروموسومز یہاں ہیں اور دو کروموسومز یہاں پر آ رہے ہیں تو عزیز طلبہ یہ جو پورا کا پورا یہاں سے لے کے یہاں تک ایک پروسس ہے یہ بسیکلی سیل کی ڈیویزن ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیل ڈیوائیڈ ہونے کے بعد دو سیلز میں دو سیلز میں یعنی بن چکا ہے لیکن اس کی وہ پروپرٹیز جو یہاں پر ایک پیرنٹ سیل میں موجود تھی وہ ہی ڈاٹر سیل میں بھی موجود آ رہی ہیں یہ کروموسومز کیا ہوتے ہیں یہ کروموسومز کیا ہوتے ہیں بسیکلی کروموسومز ڈی ای نے سے ہی آتے ہیں اور ڈی ای نے کیا ہوتا ہے ڈی ای نے بسیکلی ڈی ای نے بیسیکلی کیا کرتا ہے یہ انفرمیشن کو ٹرانسفار کرتا ہے ڈی ای نے ساری کی ساری جتنے بھی ٹریڈز ہیں جتنے بھی اس کی جو خصلتیں ہیں یا اس کے ٹریڈز ہیں ان تمام کی پراپرٹیز کو کیریکٹسٹکس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے ٹرانسفار کر رہا ہوتا ہے ڈی ای نے کا کام ہے اب یہاں پر جو ہمارے پاس یہ ڈاٹر سیل آیا یہ ڈاٹر سیل جو ہمارے پاس آیا تو یہ بسیکلی یہ اس کا ایک جین بنا دیتے ہیں کس کا اس پیرنٹر نیوکلیس کا یا یوں سمجھ لیجے کہ اس کے جو کروموسومز تھے وہاں پر جب اس ان کروموسومز یہ دو سیل ہمارے پاس بنے ان میں بھی اتنے ہی کروموسومز ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک جینٹک فارمیشن ہوتی ہے ان کو ہم جینز کرتے ہیں اور یہ جینز کیا کرتا ہے اور یہ جینز یہ کرتا ہے کہ ڈیاں اے تو تمام کی تمام انفرمیشن کو ٹرانسفورم کرتا ہے نا ڈیاں اے تمام کی تمام انفرمیشن کو ٹرانسفورم کرتا ہے ہر طرح کی ٹریٹس ہر طرح کی خاصلتیں لیکن یہ جین ہے یہ خاص سپیسیفٹ انفرمیشن کو ٹرانسفورم کرتا ہے جیسے eux ایک جیسے میں نے آپ کو اسکن کی ایکزیمپل دی اس اسکن پر جو ہماری اس کی جو پرپرٹیز ہیں characteristics ہیں وہ specific ہیں وہ characteristics ہمارے head کے cells کی نہیں ہو سکتی یا کسی اور جگہ کے organs کی properties نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو genes ہیں وہ ہمارے پاس specifically information کام تو وہی ہو رہا ہے جو DNA کر رہا ہے کام وہی ہو رہا ہے اور ویسے بھی یہ genes بنتا ہے DNA سے ہی بنتا ہے تو کام تو وہی ہو رہا ہے جو DNA کر رہا ہے لیکن وہ on the whole پورے کے پورے body کے تمام کے تمام traits کو deal کرتا ہے information کو transform کرتا ہے لیکن یہ جو genes بنتا ہے یہ genes جو ہیں یہ specific information کو transform کرتے ہیں تو یہ پورا کا پورا process mitosis کہلاتا ہے اب یہ جب پورا کا پورا process ہم نے آپ کو بتایا mitosis کا اس کے علاوہ ایک اور process بھی ہوتا ہے جسے ہم meiosis کہتے ہیں اس meiosis کو انشاءاللہ اپنی next ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ